جیسے نبی بھی پریشان ہوگی اب اس کی فضیلت سنی آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے صحیح ابن حبان کی روایت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا سارے ہی لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں میں نبی ہوں میں کچھ ایکسٹرہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کچھ الگ ملنا چاہیے تو ایک مرتبہ اللہ سے کوششن کیا سوال کیا اور کہا اے پروردگار اے دنیا کائنات کو شلانے والے آپ مجھے کوئی ایسے کلمہ سکھا دیجئے کہ جس کو پڑھ کر میں آپ کو یاد کرتا رہوں ان کو کیا لگا وہ نبی ہے کچھ ہٹ کر پڑھنا چاہیے نبی نے کچھ ہٹ کر عبادت ہونی چاہیے تو کہا اللہ کچھ ایسا کلمہ بتاؤ کہ جو کلمے کو میں پڑھوں تو سپیشل آپ کی عبادت ہوں آپ کو یاد کروں اور اس کے ساتھ دعا مانگا کروں آپ سے میں اس کلمے کے ساتھ اللہ تعالی نے فرما ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو اگر تم کو میرا ذکر کرنا ہے سب سے افضل ذکر کرنا اور اس کلمے کے ذریعے دعا مانگنا ہے تو کونسا کلمہ ہے مانگنے کے لئے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے وسیلہ ہی ہے تو کہا دعا مانگنا ہے تو اس کلمے کے ذریعے مانگنا ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں یہ بھی کہہ رہا وہ بھی کہہ رہا ہے سب ہی کہہ رہا ہے میری پوری خوم کہہ رہی ہے آنے والے لوگ کہیں گے پچھلے لوگوں نے کہا میں تو سپیشل چاہ رہا ہوں کچھ آپ سے میں تو آپ سے کلام کرتا ہوں کلیم ہوں تو سپیشل کچھ دیجئے مجھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ کلمہ پڑھا کر اے موسیٰ یہی کافی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مخصوص چیز بتائیے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تزید کرتے تھے اللہ سے تو کہا نہیں کوئی سپیشل مجھے چاہیے یہ تو آپ سب بندے پڑھتے ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں مجھے سپیشل چاہیے تو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے کوئی مخصوص چیز بتائیے اللہ رب العزت نے فرما اے موسیٰ تم اس کے کلمے کو معمولی سمجھتے ہو معمولی سمجھتے ہو اگر اس کلمے کا وزن ترازو میں کیا جائے اور ایک پڑھلے میں ساری زمین اور ساری آسمان مطلب سات زمین اور سات آسمان مطلب چودہ چیزیں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھے میں صرف لا الہ الا اللہ جس کو تم معمولی سمجھ رہا مجھ سے کچھ ایکسٹرا مانگ رہے ہو اگر اس کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا بھاری ہو جائیں گا اور ساتوں زمین اور آسمان ہلکے ثابت ہوں گے اور ساتوں زمین اور آسمان کا وزن کیا ہو سکتا ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتا ہے ان امیجنیبل اماؤنٹ آف ویٹ ہے وہ اس وزن کا اندازہ نہیں ہماری دنیا کا وزن کتنا ہوں گا ہماری صرف ملکیوے گیلکسی میں ہمارے سورج اور ہماری جو آس پاس جو کائنات میں پلانٹ جسو کہتے ہیں ان کا وزن کتنا ہوں گا اور ہماری ملکیوے گیلکسی جس کی اندر دودیا گیلکسی میں سو ٹریلین سٹار ہے بہت بڑی گنتی ہوتی سو بلین کا ایک ٹریلین ہوتا ہے سو ٹریلین سٹار ہے اور ایک ایک تارہ سورج سے بھی کئی کئی گنا دس دس بیس بیس تیس سیس چالیس چالیس بلکہ سورج کی مقابلے میں تیرہ ہزار تیرہ سو بلین ٹائمز جس کا ویٹ زیادہ ہے حساب بہت بڑا ہے یہ ہم کرنی سکتے آسانی سے ہمارے کلپیٹر بھی نہیں کرتے 12 ڈیجٹ سے آگے چل جاتا ہے ایک ایک اتنا وزنی ہے یہ صرف ہماری ہے اور ہماری کائناہ جو پہلے آسمان سے پہلے تمام چیزیں اس کے اندر تین سو کھرب ایسی کائناتیں چل رہی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کتنی ہوں گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ سب پہلے آسمان سے پہلے کی بات ہو رہی ہے ابھی پہلے آسمان باقی ہے دوسرا تیسرا تو سات آسمان اور سات زمین گوئے چودہ چیزیں ایک پڑڑے میں دال دے جائے اور صرف ایک پڑڑے میں لا الہ الا اللہ دال دے جائے تو موسیٰ یہ پڑڑا بھاری پڑ جانے والا ہے یہ ہے اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی تو کیا یہ فضیلت صرف پڑھنے سے ہے نہیں میرے بھائیوں پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ساری زندگی توحید پر گزار کے اسی پر مرنے پر ملتی یہ فضیلت یہ کلمہ بہت بھاری کلمہ جو ہمیں مل چکا ہے یا درکھی اس کا فائدہ اٹھانی ضرورت آئیے آگے ایک اور واقعہ سننے بڑا پیارا واقعہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ